الحمدللہ نبی العالمین اللہم صلح علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد ببارک و سلوی حضرات سامین و ناظرین السلام علیکم سرزمین ازباکستان کو یہ سعادت حاصل ہوئی ہے کہ اسم اولیاء اللہ کی عظیم جماعت میں انوار و تجلیات کی شمع فیروزہ رکھی خلقِ خدا کو توحیدِ ربانی کے عراضوں سے آشنا کیا ان کے دلوں کو جنابِ رسالتِ معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے محمود فرمایا اور جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصوہِ حسنہ کی معرفت کو کچھ اس طرح سمجھایا کہ سنتِ نبوی کے مطابق وہ اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی تڑپ میں مہو گئے ان رازدارانِ توحید و سنت میں امام العارفین قدوة السالقین حضرتِ خواجہِ خواجگان مولانا محمد مقتدہ خواجگی امکنگی رحمه اللہ تعالی ایک عظیم اور انوکھی شان رکھتے ہیں آپ رحمت اللہ علیہِ علم و عمل حکمت و معرفت کا ایک عظیم چشمہِ فیض اس باکستان شہری کتاب کے قریب ایک خوبصورت اور انتہائی پرفضہ مقام امکنہ گاؤں میں قائم فرمایا جس کی بدولت چھوٹے سے گاؤں نے وسخ حاصل کی اور اس فیض روحانی اور کمالات کے حصول کے لیے دور و دراز سے خلقِ خدا کو اپنی جانب پھیچا حضرت شیخ مولانا خواجگی امکنگی رحمہ اللہ تعالی سلسلہِ علیہ نقش بندیہ کے عظیم پیشوا ہے آپ کی تربیتِ ظاہری و باطنی آپ کے والدِ ماجد نجم الاولیاء شیخ المشائخ حضرتِ درویشِ محمد رحمہ اللہ تعالی سے ہے اور انہی سے آپ کو خلافت ہے آپ تیس برس تک مسندِ خلافت پر رونہ کا فروز رہے آپ کی طبیعت پر فقر غالب تھا یہ فیض آپ کو اپنے واددِ گرامی سے وراست میں ملا آپ عجز کا پیکر تھے عمر زیادہ ہونے کے باوجود آپ اپنے آنے جانے والے سنگیوں دوستوں کا خیال خود رکھا کرتے مہمانوں کو کھانا خود کھلائے کرتے اور بسا اوقات آپ اپنے مہمانوں کے خودنام اور سوالیوں کی خبرگیری بھی خود فرمایا کرتے آپ صاحبِ تقویٰ عابد و ظاہد تھے آپ اپنے حالات کے اخفہ میں بہت کوشش کیا کرتے تھے اپنے حالات مبارک کو پوشیدہ رکھا کرتے تھے پھر بھی اللہ کریم نے آپ رحمت اللہ علیہ کی کرامات کو ظاہر فرمایا اپنے وقت کے طالبانی طریقت کے لیے مرجع و مرکز تھے باطنی تصرف کا یہ آلن تھا کہ علماء فضلاء اور عمراء فقراء استفادہ اور استفادہ کے لیے آپ کی خدمت میں آزر ہوا کرتے بلکہ ملوک و سلاتین آپ کے آستانہِ عالیہ کی خواق کو اپنی آنکھوں کا سرمہ سمجھا کرتے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے پناہ بلندیوں سے نمازہ آپ قرب کے مقام پر فائز تھے آپ کو اللہ تعالیٰ نے ولایت قبرہ سے نمازہ اہلاللہ کرامات پر زور نہیں دیا کرتے اہلاللہ کے نزدیک سب سے بڑی کرامت اعتباع سنت ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت اور بندگی ہے پھر بھی دانشویان طریقت کے لیے میں چند کرامات تاریخ کی معتبر کتابوں سے پیش کرتا ہوں عبداللہ خان والی توران ایک بادشاہ گزرا ہے اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک عظیم الشان خیمہ لگا ہوا ہے اور اس میں جناب رسالت محاف صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہے اور اس کے دروازہ پر ایک بزرگ اصالیے ڈیوٹی فرما رہے ہیں اور مخلوق خدا کے پیغامات کو حضور کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اور وہاں سے ان آیات جو بھی ہوتی ہیں اوبائے مخلوق تک پہنچا رہے ہیں اس نے خواب میں دیکھا کہ جناب رسالت محاف صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ایک تلوار اس کی طرف ارسال کی گئی جو کہ ان بزرگوں نے آ کر اس کی کمر کے ساتھ باندھی اس کے بعد عبداللہ خان کی آنکھ کھل گئے اور اس نے اپنے ساتھیوں کو بلایا اور بزرگ کے حلیے سے آگا کیا ان کی تلاش شروع ہو گئی ایک صاحب نے عبداللہ خان مالی توراں کو آ کے بتایا اس حلیہ کے فنا مقام پر ایک بزرگ حضرت خواجگی انکرگی رحمہ اللہ تعالیٰ ہے باچہ یہ ست کر بہت خوش ہوا اور بہت سارے تحائف اور حدیعہ کے ساتھ خدمت اکتس میں حاضر ہوا اور جب حاضر ہوا تو آپ کو حلیہ بھیائنی ہی ویسے ہی پایا جیسا خواب میں دیکھا عرضی اور انکساری کے ساتھ حضرت کی خدمت میں تحائف اور حدیعہ کو پیش کیا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے حدیعہ لینے سے انکار فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ فقر کی حلاوت نامرادی اور کنات ہے آپ نے یہ اظہار فرمایا کہ اولیاء اللہ کو مال دونت سے کوئی غرض نہیں وہ دنیا کے طالب نہیں ہوا کرتے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ فقر کی حلاوت نامرادی اور کنات میں ہے تو بادشاہ بڑے عدب کے ساتھ آجزی کے ساتھ آپ کی بھارگاہ میں ارز گزار ہوا اور اس نے آیت کریمہ اول العمر منکم حضور کی خدمت میں ارز کی اور پھر دوبارہ آپ کو نظرانہ قبول کرنے کے لیے ارتجاب کیا تو آپ نے نظرانہ قبول فرمایا اسی طرح تاریخ میں ہے کہ پیر محمد خان نے پچاس ہزار کے لشکر کے ساتھ سمرکند پر چڑھائی کرنی اس وقت کا سمرکند کا حاکم باقی محمد خان جس کے پاس صرف چودہ ہزار کا لشکر تھا وہ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں مدد و استعانت کے لیے حاضر ہوا تو آپ رحمت اللہ علیہ پیر محمد خان کے پاس خود تشریف لے گئے اور نصیت فرمائی کہ مسلمانوں کو ایک دوسرے کے اوپر تلوار نہیں اٹھانی چاہیے ایک دوسرے کا خون نہیں بہانا چاہیے آپ نے نصیت فرمائی لیکن پیر محمد خان نہ مانا اور باقی محمد کو بھروایا اور حاکم سمرکند کو فرمایا کہ تُو نے جو اپنی ریاہ پر ظلم کیے ہیں اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی مانگ اور اس چیز کا احد کر کہ تُو آئندہ اپنی ریاہ پر ظلم نہ کرے گا نادم ہو جا شرمندہ ہو جا معافی مانگ لے اس نے ارادہ کیا تائم ہوا معافی مانگی تو آپ رحمت اللہ علیہ نے اس کی پشت پر اپنے دست مبارک کو پھیرا اور انشاء فرمایا جا سلطنج تجھے مبارک ہو اور ساتھ ہی اپنا کرس مبارک اس کی کمر پر باندھا آپ نے فرمایا جاؤ حملہ کرو وہ اپنی فوج کو لے کر جنگ کے لیے نکر پڑا آپ بھی اپنے درویشوں کے ساتھ اس کے لشکر کے پیچھے تشریف لے گئے اور شہر کی کونے میں ایک پرانی مسجد میں جلوہ فروز ہو کر مراقب ہوئے آپ بار بار اپنے ساتھ مبارک کو اٹھاتے اور پوچھتے کیا خبر آئی کیا اطلاع ملی پھر آپ کو اطلاع میں دی گئی کہ یا حضرت اللہ تعالیٰ نے باقی محمد کو فتح عطا فرمائی ہے اور پیر محمد خان قتل کر دیا گیا ہے تو آپ پھر اس مسجد سے اٹھے اور اپنے مسکن مسکن کی جانے واپس تشریف لے آئے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے اور یہاں اللہ کے مراقبے میں یہ طاقت رکھی ہے کہ اکل جس چیز کو قبول نہیں کرتی کہ ایک طرف پچاس ہزار کا لشکر ہے اور دوسری طرف چودہ ہزار کا لشکر ہے حضرت شیعہ کے مراقبے کی طاقت نے آپ کی اس قوت نے آپ کے اس ذکر نے چودہ ہزار کی لشکر کو وہ طاقت اور قوت بکشی کہ وہ پچاس ہزار پر غالب آئے اور ان کو نیست و نبود فرما دیا بظاہر تو علیہ اللہ کے آتھ خالی نظر آتے ہیں لیکن ان خالی آتھوں میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کے خزانے آتا فرمائے کائنات کی کنی آتا فرمائے ہیں حضرت مولانا خواجگی ان کا نگی رحمت اللہ علیہ کے خلافہ اور بڑے بڑے مریدین آپ کا یہ واقعہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے ایک نے نیت کی ارادہ کیا کہ اگر حضرت مجھے فلان کھانا کھلائیں تو میں آپ کو صاحب کرامت مانوں گا ایک نے نیت کی کہ حضرت اگر مجھے فلان میوا کھلائیں تو میں آپ کو ولی مانوں گا تیسر نیت کی کہ حضرت اگر فلان حسین لڑکے کو اپنی مجلس میں بلانے تو میں آپ کو صاحب کمال مانوں گا جب وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے دونوں طلباء کی خواہش کو پورا فرمایا کھانا بھی کھلایا اور میوہ بھی پیش کیا اور تیسرے سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ درویشوں کو جو کمالات حاصل ہوئے ہیں انہوں نے جو کمالات حاصل کیے ہیں صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم کی اعتباہ سے کیے ہیں لہٰذا ان سے کوئی کام خلاف شریعت صادر نہیں ہوتا پھر آپ تینوں سے مخاطب ہوئے ارشاد فرمایا کہ امر مباہ کی نیت سے بھی درویشوں کی خدمت میں حاضر نہیں ہونا چاہیے یعنی آپ نے ارشاد فرمایا اس نیت کے ساتھ درویشوں کے پاس نہ آیا کرو کہ ان کو ٹیسٹ کرو ان کو چیک کرو ان کا انتھیان کرو ان کی آزمائش کرو بلکہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وساہ اوقات اولیاء اللہ ان چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اور آنے والے بد اعتقاد ہو کر ان کی صحبت کے فیض سے محروم ہو جایا کرتے ہیں فقراء کے ہاں کرامتوں کا کوئی اعتبار نہیں ان کے پاس خالصتاً لیوجہ ہلا آنا چاہیے تاکہ فیض باطنی کا کچھ حصہ ملے تو آپ رحمت اللہ علیہ نے طالبانی طریقت کو یہ واضح میسج دیا کہ اولیاء اللہ کی خدمت میں دنیا مانگنے نہ آنا اولیاء اللہ کو چیک کرنے نہ آنا اولیاء اللہ کا انتحان لینے نہ آنا بلکہ اگر اولیاء اللہ کی پاس آنا ہے تو خالصتاً اللہ کی رضا اللہ کی محبت جناب رسالت محبت صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق حصول کے لیے آنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے آنا تو اولیاء اللہ دلوں کے خیالوں کو بھی جانا کرتے ہیں آپ کا ایک درویش تھا جو آپ کی خدمت میں رہا کرتا ایک روز آپ سفر کے لیے روانہ ہوئے تو درویشوں کی جماعت میں وہ بھی آپ کے ساتھ ہمراہ تھا اتفاقاً اس کے پاؤں میں ایک کانٹا چھوڑا بے قرار ہو کر اس نے دل میں خیال کیا کہ کیا یہ اچھا ہوتا کہ حضرت مجھے پاپوش عطا فرماتے ابھی اس نے یہ دل میں خیال کیا تھا کہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس کے دل کے خیال کو جان کر اشارت فرمایا اور طریقت کے تعلق علموں کے لیے یہ ایک سنیری اصول ہے آپ نے اشارت فرمایا جب تک پاؤں میں کانٹا نہ چُبھے پھول آکھ نہیں جاتا تو حضرت نے طریقت اور معرفت کے راستے کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ سمجھا دیا کہ اگر تم طالبِ معرفت ہو تم طریقت کی راق کے طالبِ لگ ہو تو پھر یاد رکھنا اگر پھول کے طالب ہو تو پھر کانٹوں سے سامنا کرنا پڑے گا آج ہم اور یا اللہ کے پانچ جاتے ہیں اور اول روز یہ نیت رکھتے ہیں کہ آج ہی ہمیں منزلِ مراد پر پہنچا دیا جائے اول روز ہی ہمیں پہنچا دیا جائے اول روز ہی ہم ولایت کے درجے پر سرفراز ہو جائیں اور یہ تو دوہت کام لوگ نیت رکھتے ہیں اکثر لوگوں کی نیت ہوتی ہے میں نے تو زمین لینی ہے میں نے تو جہدار لینی ہے میرا تو فلا مسئلہ ہے میرا تو فلا مسئلہ ہے اور یا اللہ کے پاس لی وجہ اللہ صرف اس کی رضا کے لیے صرف اس کا طالب بن کے صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور طابداری کا طالب بن کر جانا چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہماری دین اور دنیا کو روشت فرمائے حضرت زی وقار کرامات جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا اولیاء اللہ کے نزدیک اہلاللہ کے نزدیک صرف اور صرف اعتبائی سنت ہے حضرت شیخ کے کمالات کا کامل لبونہ ہم نے دیکھنا ہو تو پھر آپ کے خلیفہ عظم حضرت مؤیدین محمد باقی المعروف باقی بللہ رحمت اللہ علیہ کی صورت میں نظر آتا ہے اگر حضرت باقی بللہ رحمت اللہ علیہ کا رم فیض اور کمال دیکھنا ہے تو وہ تمام صلاح صلی اللہ علیہ کے فخر تمام مقاتب فکر کے حضرات جب کا احترام کرتے ہیں حضور شیخ احمد سرہندی فاروقی مجدد منفر الفیسانی رحمت اللہ علیہ کو دیکھیں کہ برے سغیر پاک و ہند میں اور نہ صرف برے سغیر پاک و ہند میں دنیا کے کونے کونے میں اپنے فیض کے نور کو آپ نے پھیلایا اور دنیا کو سب فراز فرمایا بٹھ کے ہوئے کو خدا سے ملایا آج بائی شامان ہے حضرت خواجہ ام کنگی رحمہ اللہ تعالیٰ کے عرص مبارک کی پاک عظیم گھنیا ہے آپ تمام احباب حضرت کی عصاد سواب کیلئے اپنے اپنے گھروں میں درود پاک کی محفل قرآن پاک سورہ یاسین کی محفل کا احتمام فرمائیں اور حضرت کے فیض کے طالب بنے الحمدللہ سمع الحمدللہ اللہ نے مجھے یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ میں حضرت خواجہ ام کنگی رحمت اللہ علیہ کے مرکب پرانوار پر حاضر ہوں اپنے پیر و مشر اپنے حادی و رحمہ آپ کے ساتھ آپ کے ہمراہ میں حضورت کے قدموں میں پیش ہوا ہوں وہاں لنگر شریف نصیب ہوا وہاں کی جامعہ مسجد میں نماز نصیب ہوئی اور الحمدللہ اللہ پاک نے یہ میرے محشن کریم کا صدقہ ہمیں سعادت عطا فرمائی ہے کہ دوہزار سترہ سے لگاتار ہر سال مشایف نقش پند کی خدمت میں حاضری کے لیے اوزبکستان کافلہ روانہ ہوتا ہے اس سال بھی دس اپریل کو ہم نے جانا تھا لیکن ملکی صورتحال کے پیش نظر ہم نہیں جا پائے انشاءاللہ حالات درست ہوں گے تو ہمارا کافلہ پھر دوبارہ روا دوا ہوگا اور قریب اس کی بھی ڈیٹ کا انشاءاللہ اعلان کر دیا جائے گا اور میں آخر میں اپنے بزرگوں کے ایک شیر کو آپ کی خدمت میں شجرہ شیف کے ایک شیر کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے بزرگ فرماتے ہیں خواجگانے نقش بندی کی محبت کراتا حشن میں ساتھ انہی کے اے خدا بندہ اٹھا حضرت حافظ عبدالکریم رحم ماں کے واسطے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مشاہد نقش پند کے صدقے ہماری مشکلات کو آسان فرمائے ہمارے ملک میں امن و سکون اطا فرمائے اور تمام انسانوں کو اس کرونا بیماری سے نجات اطا فرمائے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کون و معصادقین اور سچوں کے ساتھ ہو جائے اور سچوں کے ساتھ ہو جائے